مرزا ناصر جو قادیانیوں کا سب سے بڑا امام تھا اسے بھلایا گیا کہ ہم تجھے کافر قرار دینے لگیں آ کر اپنی صفائی پیش کر تو معلوم ہونا چاہیے آپ کو اس وقت قدیوبندی حضرات کے بہت بڑے بزرگ مفتی محمود صاحب وہ زورتار تقریر کر رہے تھے کہ یہ کافر ہیں مرزا ناصر نے کہا مفتی محمود صاحب آپ کون ہیں قدیوبندی کہا یہ قاسم نانوکی صاحب کون ہیں کہا ہمارے آقا و مولا ہمارے شیخ ہمارے بزرگ تو اس نے کتاب نکالی تخزیر الناس اس نے کہا آپ کے شیخ صاحب نے تو لکھا ہے اگر نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت نے فرق نہیں پڑتا تمام اسمبلی حال پر سمناٹہ تاری ہو گیا بھٹ پل صاحب ادھر ادھر دیکھو اب ساروں نے سر میچے دیئے مرزا ناصر نے کہا کہ ہمارے سے پہلے تم دیوبندیوں کی اوپر فتوہ لگے گا ان کو صاحب یہ مانا چاہیے آپ کو پتا کہ جب اسمبلی نے فیصلہ ہوا مسائل سے نہیں ہوا تھا باتے وہ بھی پیش کرتے جاتے تھے علماء کے حوالے اسی گھنٹے تک پاکستان کی قومی اسمبلی میں آرڈینس پاس کرنے کے لیے جھوٹے نبی کے جھوٹے خلیبانے سارے مسلمان علماء کو پانی پھلا پھلا کے مارا پانی پھلا پھلا کے مارا اور جب فیصلہ نہیں ہو سکا اور قومی اسمبلی کے کپیٹریہ میں بیٹھ کر سارے علماء اسلام نے اجماع کیا اللہ یہ ذرا سا بدار کرنے چندوں موہ کے لیے مجلس شورہ کا اجلاس منقل کیا کاسی گھنٹے ہو گئے یہ کمبک جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیبہ ہم سے زیر نہیں ہو رہا ہے ہم اسے شکست نہیں دے سکرے ہیں جو دلیل ہم لاتے ہیں وہی دلیل یہ پیش کر دیتا ہے ان کو صاحب یہ مانا چاہیے آپ کو پتا کہ جب اسمبلی میں فیصلہ ہوا مسائل سے نہیں ہوا تھا باتے وہ بھی پیش کرتے جاتے دولا ماں کے حوالے میں نے وہ ساری اسمبلی کی کاربائی پڑھی اور ایک ایک جو ریفرنس دیا گیا تھا ایک ایک ریفرنس جہاں سے یا یا بکٹیارسہ پیش کر رہے تھے وہ ٹریس کیا تو می اٹر سپرائز یا یا بکٹیارسہ آپ نے جو اکسر ریفرنس دیئے تھے اکسر یا بھاری تعداد میرے پاس پرسنٹیج نہیں ہے وہ ان جگوں پہ ایکزیسٹ ہی نہیں کر رہے تھے دوسر فیکٹیشیس ریفرنس یہ وہ ہی کرتے ہیں دن رات ہوتا ہے یہاں ہے بکٹیار بے وقوف آدمی تھا بالکل جاہل اور اس کو تو جو نیچے لکھ کے دے دیا وہ اس نے کہہ دیا یہ تو مذہبی بحثیں ہیں تو ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں لیکن جو ریفرنسز تھے اس میں اکسر جگہ پہ تو وہ بات ہی نہیں ہوتی تھی اور کئی بار اسیمبلی میں یہ پوائنٹ آٹ کیا گیا یہاں ہے کہ یہاں ہے جو ریفرنسز تھے آپ تو وہاں تھے ان کے پر پوائنٹ آٹ کیا کہ آپ ریفرنسز ٹھیک کریں they had a librarian to their system still the references one after the other for two months I was just looking for the reference اب پوائنٹ آٹ کی کروائی تھی اس ایک ریفرنسز ٹھیک تھی اسیمبلی کی کروائی تھی جو سیمبلی کی کروائی تھی فیصلہ پہلے سے ہوا تھا کیا کرنا ہے اسیمبلی نے فیصلہ ہوا تھا کیا کرنا ہے باتے وہ بھی پیش کرتے جاتے دولا مہا کے حوالے بنتے نا ان کو صاف یہ مانا چاہیے آپ کو پتا کہ جب اسمبلی نے فیصلہ ہوا مساہل سے نہیں ہوا باتے وہ بھی پیش کرتے جاتے دولا مہا کے حوالے جب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دارہ اسلام سے خارج ہے اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور سولہ اکتوبر انیس سو چہتر کو ان الفاظ بھی کیا گیا قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق اسلامی تعریف میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجمع نہیں ہوا اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع احمد بالکل صحیح طور پر ہوا اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجتبائی احمد نہیں ہوا اجماع احمد میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شور مطین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنماء کا محقو متفق ہوئے اور صوفیاء کرام اور عارفین بللہ برگزیدگان نے تصوف و طریقت کو بھی پورا پورا اتفاق ہوا قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی بہتر فرقے مسلمان یہاں تاں ڈھوٹ گیا اس کے لئے حصیحات یہ دیکھ کے اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوی بناء تمام علماء شر مطین اور صوفیاء بزرگ کرام قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی بہتر فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں اب بتائیں اپنا بہتر ہونا مان گیا کی میں بہتر ہونا مان گیا فتوہ اپنا لگائیں گے یہ محمد رسول اللہ کا فتوہ چلے گا اب بتاؤ انہوں نے بہتر ہونا تسلیم کر لیا ہم بھی مان گئے مگر فتوہ بہتر پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا اسی لیے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس روح کے ہمارے امام حضرت خلیفت و مسیح سالس نے نیشنل اسمبی میں بیٹھ کر ان کو مطلبے کیا تھا کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں باقی بہتر ہیں مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو یہ وارنک سن کر پھر یہ اعلان ہوئے اب آپ فیصلہ فرمالیں خودی اگلا سوال